پاور پرنٹ کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کے لیے سلائیڈ شو کے مینیو میں اسے چار بیسک آپشنز لے کر آیا ہوں سب سے پہلے چیز جب آپ ایک کمپلیٹ پریزیٹیشن ڈیزائن کر لیتے ہیں اور اس پریزیٹیشن کو اگر پلے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کی بورڈ سے آپ ایف فائیف کا بٹن پرس کرتے ہیں آپ کی پریزیٹیشن فل سکرین پر نظر آتی ہے لیکن فل سکرین پر پریزیٹیشن کو پلے کرنے کے لیے ایک امپورٹن بات یہ ہے کہ پریزیٹیشن اگر آپ نے بلکل بگننگ سے چلانی ہے تو آپ فروم بگننگ ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ کی جو پہلی سلائیڈ ہے وہ اس سکرین پر پلے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سلائیڈ نمبر ٹو اور سلائیڈ نمبر ٹری اس طرح سے سلائیڈ چینج ہوتی رہتی ہے لیکن اگر آپ سلائیڈ نمبر ٹین پر موجود ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگزیکلی یہی سے سٹارٹ ہو پریزیٹیشن آپ کی تو آپ فروم کرنٹ سلائیڈ پر کلک کرتے ہیں کرنٹ سلائیڈ پر کلک کرنے سے آپ کی اگزیکلی وہی سلائیڈ پلے ہوئی جو کہ آپ نے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا تھا یا جہاں پر آپ کا کرسر موجود تھا دین اس کے بعد ایک امپورٹن کمانڈ ہے سیٹ اپ شو دیکھیں جب آپ پریزیٹیشن کیریٹ کرتے ہیں اور ایک لیکچر آر اگر کسی ایگزیویشن میں یا کسی سیمینار کے اندر لیکچر دینے جا رہا ہے تو دیفنیٹلی وہ یہ چاہے گا کہ اس کی پریزیٹیشن سے فیکی دفعہ پلے ہو اور جہاں پر دی اینڈ لکھاو آ جائے اس کا مطلب ہے وہاں پر پریزیٹیشن اینڈ ہو جائے اور پریزیٹیشن دوبارہ سے کنٹینیو سٹارٹ ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں سیٹ اپ شو میں جا کر لوپ کنٹینیوزلی انٹل اس کے پر چیک لگانا ہوگا اور دین اس کے بعد اوکے کرنا ہوگا اب اس سے ہمیں ایک اچھا فادہ یہ ملے گا کہ جب ہماری پریزیٹیشن لاس سلائٹ پر جائے گی اور دی اینڈ لکھاو آئے گا تو اس کے بعد کمپیٹر آٹومٹیگلی سلائٹ نمبر ون پر جمپ لگا لے گا اور ہماری پریزیٹیشن دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی تو عام طور پر یہ ان جگہ پہ بہت ہی سکسس اور بہت ہی نیٹ فول ہے ضرورت ہے ان لوگوں کی کہ جو اپنی پریزیٹیشن ایسے افعالے سے بنانا چاہتے ہیں جو نون سٹاپ طور پر پلے ہوتی رہے ہیں